ایک ہندوستانی قوم پریس کے دور پر قیدیزم نے مسلمانوں کے لئے لہدہ رائے دہی کے مطالبے کو مسرد کیا حتیٰ کہ انہوں نے بلدیاتی اتاروں کی انتخابات میں بھی ایسا کرنے کی مخالفت کی انہوں نے قتیم کانگریسی رہنماؤں کے ایک بڑی تعداد کی خواہشات کمتے نے رکھتے ہو اٹھایا انڈیا نیشنل کانگریس کے جلاس میں قیدیزم کو جلد ہی اہم حصیت حاصل ہو گئی 1913 میں پارٹی کے جانب سے ایک سیاسی میشن لے کر برطانیہ گئی جب قدیزم اکتبر 1913 وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی دوہری رکند کی بنا پر ہندو مسلم اتحاد کے لئے زیادہ موسیٰ طریقے سے کام کر سکتے ہیں ان کو یکین تھا کہ وہ مسلمانوں کے لئے کانگریس میں رہ کر مسلم لیگ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں مسلم لیگ اپنے سیاسی لاحی عمل میں تبدیلی مارچ 1913 کے وجہ سے کانگریس کے مقاسے سے زیادہ قریب ہو گئے اس وجہ سے ہندوستان میں موضوع خدمتار حکومت کے حصول کے متعلق تھا قیدیزم دونوں پارٹیوں میں اتحاد کی فضاء قائم کرنے میں اس طرح کامیاب ہو گئے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے قائدین 1915 سے 1921 تک سلانہ اجلاسوں میں ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے اگرچہ قدیزم 1916 میں تپینوالے معاہدے لکھناوں میں مسلمانوں کے لئے جو داگانہ انتخابات کے مطالبے پر ڈٹ گئے تھے وہ اس کے خلاب بھی تھے دہم ان کو کانگریس کی قیادت کی جانب سے تسلیم کرنے پر راگب کیا گیا اس مہادے سے خودمقتار حکومت کا مدفق کا مطالبہ بھی سامنے آیا اپریل 1919 فارنگ کے واقعے گندیج میں ہندوستانی سیاست میں گاندی کے نظریات کو جھاپ کا آغاد ہوا جو قدیزم دوسرے موت دل پسند کانگریسی قائدین کو نامنظور تھا